ہمارے یہاں تو ازان سستی ہے اٹھائیس سو روپے تین آزار معزین کی تنگوہ کیا ہوتی پہنٹیس سو چار آزار میرے نبی نے فرمایا جتنے دنیا کے معزین ہیں معزین حضرات سارے قیامت کے دن بلال حبشی کی قیادت میں ہوں گے اور سب سے اونچی گردن والے معزین ہوں گے ہم نے تو چپرازی سمجھ کے رکھا ہے زکاة کھلاتے معزین کو ہمارے پہنے ہوئے مستعمل کپڑے آپ کام کے نہیں ہم ناہل آئیں گے پرانے معزین کو دے دو مشکات میں ہے میرے نبی نے فرمایا مرگے کو بھی گالی نہ دو یہ بھی نماز کے لئے اٹھاتا ہے مرگے کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے ہم معزین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں یہ کوئی تنگوہ ہے یہ معزین کی آواز ہے معزین کی آواز میرے رب کو بڑی پسند ہے ہر بندہ نیت کریں انشاءاللہ معزین صاحب کی عزت کریں گے بولے انشاءاللہ اور بے عزتی کی اس کی سزا قیامت کے دن اللہ دے گا پینتیس سال تیس سال چالیس سال کتنے معزین کو پوچھتا ہوں کتنے سال کارٹیس سال اللہ اکبر کی صدا دیتے دیتے ہوگے مسجدوں کی صفائے کرتے کرتے ایک ٹنکہ مسجد میں پڑا ہوا اٹھا کے باہر رکھ دیا میرے نبی نے فرمایا موٹی آنکھو والے ہوروں کا حق کے مہر ہے مسجد کی صفائے کرتے کرتے جو گرد و گبار اڑتا ہے چہرے پہ دوزد کی آگ حرام ان کی تنخواہ بڑھاؤ تین آزار کافی نہیں ہے نو تک پہنچاؤ بارہ تک پہنچاؤ ازان کی عزت دو ازان کو سستیمت بناو اور یہ مسجد کے متولنی اور ٹرشٹی کو نہیں کہتا پوری کی پوری بستی زندہ دار ہے کتنے نو جوانے ایک دن میں دو سو کے مسالے کھاتا ہوگا کتنے نو جوانے ایک مہینے میں دس دن پندرہ دن وہ ہٹل میں کھاتا ہوگا ایک دن ہٹل کا بلتین آزار چار آزار ایک دن مت کھا وہ معزن کو دے دے اگر ہم دیار حرم میں جاتے تو عمرہ کی چاہت تو ان کی بھی ہوتی ہے اگر ہم گمبد خزرہ کو دیکھنے جاتے تو یہ آس تو ان میں بھی ہوتی ہے ایک دس کا نوٹ بچا کر اپنی نفسیات کو کچل کر ایک دس کا نوٹ روزانہ معزن کے لئے ایک نو جوان نے نکالا ایک نو جوان کے پاس ایک مہینے میں معزن کے لئے تین سو روپی ہو جائیں گے دس نو جوان اگر اس سسٹم چلا دے ایک مہینے کے تین ہزار ہو گئے معزن کے پاس جائیں گے اگر بچا کچا کر اگر وہ تواف کرنے چلا گیا اگر وہ تواف کرے گا تیرا دس کا نوٹ دیا ہو اللہ تجھے جنت میں لے جائے گا یہاں تک ذہن نہیں جاتا بلکہ الٹا ہے اگر امام صاحب بائیک لائے مول صاحب کہوں سے لائے اب بھی جبرل کے آیا یہ مولوی تو سائیکل نہیں لائے سکتا مولوی تو گھاڑی نہیں لائے سکتا یہ دیتا تو ہے نہیں اور ایک بیماری کیا مول صاحب کے پیسوں میں بہت برکت ارے مول صاحب کے پیسوں وہی تمہارے چالیس روپے کے چاول جتنے اتنے مول صاحب کیا تھے تمہارا تیل کا ڈببہ سترہ سو کا آتا ہے تو اتنے کا مول صاحب کا آتا ہے جبرل لے کے تو آیا نہیں مول صاحب کے پیسوں میں بہت برکت بیچارے کس طرح زندگی گزارتے ہیں اگر پوچھنے جائتے ہیں بلکہ تین چار نمازوں میں اگر چھٹی ہو جائیں تو تنکھوہ کاٹ لیتے ہیں اور ایک جگہ تھوڑی بیماری ہے جگہ جگہ ایسی بیماریاں موجود ہیں